ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو انڈین سٹڈی انڈین سٹڈی پر آپ کا سواغت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے لیے ہندی کا ٹیشٹ لے کر کے آیا ہوں جو کہ آپ کے آنے والے اگزام UPSI کے لیے بہت ہی جیادہ ایمپورٹینٹ ہے ویڈیو کو انڈ دلک جبارہ دیکھئے گا کیونکہ لاشٹ میں میں آپ سے کوشن سے پوچھوں گا اور اس کا آنسر آپ کو کمنٹ باکس میں بتانا ہوگا ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کی پی ڈی اپ ڈسکرپسن میں ٹیلی گرام چینل کا لنک دیا ہوا ہے وہاں سے آپ پر رابط کر سکتے ہیں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں یہ جو آپ کے کوشنس ہیں سارے لاشٹیئر میں پوچھے جا چکے ہیں UPSI کے ہی اگزام میں 2017 والی ویکنسی میں تو ویڈیو کو انڈ تلک دیکھئے گا کیونکہ لاشٹ میں آپ کو آئیڈیا ہی مل جائے گا کیسا آپ کا ہندی کا پیپر آتا ہے UPSI میں پہلا کوشنس اوچد بکلپیں رہشتستان کی پورتی کرنا ہے نریندر دامودار داس مودی بھارت کے برطوان پردان منتری ہیں بھارت کے راشتپتی پرنام مکردی نے انہیں 26 ماہی 2014 کو پردان منتری یا بھارت کے پردان منتری فلندہ بلینکز دلائی تو بھارت کے پردان منتری فلندہ بلینکز کے استان پر کیا آئے گا 26 ماہی 2014 کو بھارت کے پردان منتری پد کی سپت دلائی تیسرا آپسنس کریکٹ نیشٹ کوسنس نیج فلندہ بلینکز انتی اہے سب فلندہ لینکز کو مول تو آپ کو فلندہ بلینکز پر سیوٹیبل بڑھ بتانا ہے نیج بھاسا انتی سب انتی کو مول یعنی بھاسا اور انتی آئے گا دوسرا آپسنس بلگل کریکٹ اپنی کھچڑی الگ پکانا اس محابرے کا سیارت کیا ہے اپنی کھچڑی الگ پکانا اس محابرے کا سیارت ہو جائے گا سب سے الگ رہنا تیسرا آپسنس کریکٹ نیشٹ کوسنس ایک رم اپنی تھا نندن بنسا سندر اس میں کونسا الانکار ہے تو یہاں پر آپ کا اپنی الانکار ہو جائے گا دوسرا آپسنس یہاں پر آپ کا بلگل کریکٹ جب میں آپ کو الانکار پڑھا ہوں گا یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی موسم میں آدرتہ چھائی ہوئی ہے ریکھانتے سبد کا بلوم بتائیے آدرتہ کا بلوم سبد کیا ہوگا تو آدرتہ کا جو بلوم سبد دو جائے گا وہ کیا ہو جائے گا سر سسک سسک جو ہے یہ آدرتہ کا بلوم سبد دو گا تیسرا آپسنس کریکٹ نیکشٹ کوسنس کہت نٹت ریچت فلندہ بلینکس ملت خلت فلندہ بلینکس سہی اس میں آپ کو بتانا ہے فلندہ بلینکس کے اسطان پر سیو ٹیبل ورڈ کہت نٹت ریچت خیچت ملت خلت لجیت پہلا آپسنس کریکٹ نیکشٹ کوسنس ہے آپ کا کہ کریہ بیسیشن کے کتنے بید ہوتے ہیں بتا چکا ہوں میں آپ کو اور کریہ بیسیشن پڑھا بھی چکا ہوں کریہ بیسیشن کے یا کریہ بیسیشن کے چار بید ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا آپسنس جو ہے وہ آپ کا بلکل کیا ہو جائے گا سر کریکٹ ہو جائے گا کال باچہ کریہ بیسیشن اسطان باچہ کریہ بیسیشن یوٹیوب پہ بھی پڑھا چکا ہوں پانی سبد کا ایک بچن کیا ہوگا یا پانی سبد جو ہے وہ کس بچن کی درشتی سے کیسا بچن ہے سبد ہے تو پانی سبد کا جو پریوگ ہے ہمیشہ ایک بچن کی روپ میں پریوگ کیا جاتا ہے تو دوسرا آپسن جو ہے وہ آپ کا بالکل کریکٹ ہو جائے گا نیکسٹ کوشن سے سٹارڈ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں دوستو میں اینکینی پر تارک سرور نام سے پڑھاتا ہوں کس نام سے تارک سرور نام سے میں اینکینی پر پڑھاتا ہوں فری اسپیسل کلاس لیتا ہوں دیان نکنا بلکل فری آب کوشت یہ اسپیسل کلاس چلتی ہے ہندی کو بلکل ٹاپک وائز کمپلیٹ کروا رہا ہوں روز صبح یہ گیارہ بجے کلاس ہوتی ہے جس میں ابھی میں سندھی پڑھا رہا ہوں اور یہ جو کلاس ہوتی ہے بلکل کالیٹی کونٹینٹ کے ساتھ پروائیڈ کروا رہا ہوں اگر آپ کو یقین نہ ہوں ایک بار کلاس میں آ کر کے دیکھو پھر آپ کو پتا چل جائے گا کلاس میں آنے کے لیے ڈسکرپسن میں لنک مل جائے گا اگر آپ وہاں سے نہیں آ پا رہے تو انکیڈمی کے اپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا یوپیٹر پل ایسی کیڈگری کو سیلیکٹ کرنا وہاں پر مجھے تارک سرور نام سے سرچ کرنا تو وہاں پر آپ کو میری کلاسز مل جائیں گی کوئی بھی کلاس کو انلوک کرنے کے لیے اپنا کوڈ انڈین سٹڈی اپلائی کیجئے گا تو آپ کی کلاس بھی انلوک ہو جائے گی اور آرام سے دیکھ بھی سکتے ہیں اور روز صبح گیارہ بجے آپ کی کلاس بھی ہوتی ہے تو کلاس میں انڈرول کرنے کے لیے کس طریقے سے آپ انڈرول کر سکتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا پھر بھی کوئی دھکت ہو تو آپ میرے سے کمنٹ باکس میں پوچھ لینا وانا انسٹیگرام کا لنک دیا ہوگا ہے ڈسکرپسن میں ہی مہاں پر بھی آپ میرے سے محسس کر کے پوچھ سکتے ہیں اب دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ کوسسن کوسسن نمبر نائن ہے بلوم سبدو کے انوچت جوڑوں کو پہچانی ہے انوچت یعنی کی جو غلط ہو لب کا بلوم سبد ہو جائے گا الب ہے ٹھیک ہے سیس کا اسیس ٹھیک ہے سیسٹ کا پریسسٹ سیسٹ کا پریسسٹ ہوگا تو سیسٹ کا جو بلوم سبد ہوگا بھے کیا ہو جائے گا اسیسٹ ہوگا ناکی پریسسٹ تیسرا آپسنس کریکٹ لنگ سمبندی انوپیوکت وکلپ نملکت میں سے کون سا ہے بھگوت کا بھگوتی بلکل ٹھیک ہے یہاں پر ویدوان کا بیدوسی ٹھیک ہے سمرات کا سامگری ٹھیک ہے کرتا کا کتری ٹھیک تو ہے لیکن فرتنی غلط ہے یہ کرتری آپ کا اس پرکار سے لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو چوتھا آپسنس جو ہے وہ آپ کا بلکل کیا ہوگا کریکٹ ہوگا چوتھا آپسنس کریکٹ ہو جائے گا سمجھ رہے نیکسٹ کوسنس پردان منتری باڑ گرست چھیتروں کا دورہ کریں گے اس بارے میں کون سا کال ہے تو اس بارے میں سامان نے باو is kaal ہے کون سا سر سامان نے باو is kaal دوسرا آپسنس کریکٹ برہانتیمان الانگکار کا اپیوگ تو دھارن کون سا ہے برہانتیمان الانگکار کا تو برہانتیمان الانگکار کا اپیوک تدارن کونسا ہے پہلا ہی اپسنز جو ہے وہ آپ کا بلکل کیا ہو جائے گا کریکٹ ہو جائے گا نیکسٹ کوشنز اب یہ لنکر پڑھائے نہیں ہے پڑھاؤں گا نیکی نہیں پر نمدے کے دکلپوں میں سے دسا سبد کا بہو بچن کیا ہوگا تو دسا کا بہو بچن کیا ہو جائے گا سر تو دسا کا جو بہو بچن ہو جائے گا بے ہو جائے گا دسائیں دوسرا اپسنز بلکل کریکٹ داتا کا آپ کو اس تریلنگ سبد بتانا ہے کہ داتا کا اس تریلنگ سبد کیا ہوگا تو داتا کا اس تریلنگ سبد ہو جائے گا داتری تیسرا اپسنز کریکٹ کیا ہوگا سر داتری انوچت جوڑے کو چنیئے کونسا انوچت جوڑا ہے توتی بولنا کا ورکت ہونا نہیں توتی بولنا کا ارث کیا ہوتا ہے توتی بولنا کا ارث ہوتا ہے توتی بولنا کا ارث ہوتا ہے توتی بولنے کا جو ادھک دھاک جوانا یا ادھک پرواہو ڈالنا ٹوتی بولنے کارت ہوگا پہلا اپسنز کردی یا نوچھتے نیکسٹ کوسٹنز ہے آپ کا من کو فلندہ بلینگس من فلندہ بلینگس تو کٹوٹی میں فلندہ بلینگس من چنگا تو کٹوٹی میں گنگا پہلا اپسنز کریکٹ پرکتی کا سوکمار کا بھی کسے کہتے ہیں ایمپورٹنٹ کوسٹنز تو پرکتی کا سوکمار کا بھی کسے کہتے ہیں سمیتر اندن پند کو دوسرا اپسنس کریکٹ مکل نمکت میں سے کس سبد کا سمانارتی سبد ہے مکل تو مکل جو ہے یہ کلی کا سمانارتی سبد ہے کہاں کہا ہے سر کلی کا پہلا اپسنس کریکٹ نمکت واقعوں میں بسیشن سمبندی باغ چنیے جلدی بتاؤ بسیشن سمبندی باغ تو صحیح آنسر ہو جائے گا سن یا نا اچھا چتر بناتی ہے تو اچھا سبد جو ہے یہ ایک بسیشن ہے چوتھا اپسنس یہاں پر آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا دور دور تک بسترت تھا ہم اس تم اسی کے ہردے سمان میں کون سا لنکار ہے تو یہاں پر یہ سمان ہمانے ایسے بڑھا جائیں حالانکہ جب لنکار پڑھاؤں گا تو آرام سے آپ کو ساری چیز سمجھاؤں گا ابھی تو آپ یہ جان لو کہ لنکار ہے ہاڑوٹی بولی کہاں بولی جاتی ہے ہاڑوٹی بولی کہاں پر بولی جاتی ہے ہاڑوٹی بولی یہ کہاں پر بولی جاتی ہے راجستان میں بولی جاتی ہے پہلا آپسنس کریکٹ تلسیدار دورہ رچیت رامچریت روانس میں کتنے کانڈ ہیں جلدی بتاؤ تلسیدار دورہ رچیت رامچریت روانس میں کتنے کانڈ ہیں تو یہ آپ کے ساتھ کانڈ ہیں پہلا آپسنس کریکٹ نملے کے دواقیوں میں سے اسدواق کا چین کیجئے نملے کے دواقیوں میں سے اسدواق کا چین کرنا ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا وہے دنڈے دینے یوگ ہے دنڈ کیا ہی ہو گیا ناکہ دنڈ دینے ہی ہو گیا ٹھیک ہے نیکسٹ کوسنس آدھا تیتر آدھا بٹیر اس محابرے کا سی ارت کیا ہے تو اس محابرے کا سی ارت ہو گیا بے میل تتھا بے ڈھنگا ہونا چواتہ آپسنس کریکٹ سائد اکادمی دوارہ دویارسولہ میں ناصرہ سرما کو کس اپن نیاز کے لیے پرسکار دیا گیا ایمپورٹینڈ کوسن ہے تو کس کے لیے دیا گیا تھا سائے آنسر ہو جائے گا آپ کا پاری جات چواتہ آپسنس کریکٹ نبنیت سبد کا سمانارتی سبد نمیلکت میں سے کون سا ہے نبنیت کا سمانارتی سبد تو نبنیت کا جو سمانارتی سبد ہوگا بے ہوگا آپسن نمبر اے تاجہ مکھن پہلا آپسنس یہاں پر آپ کا بالکل کریکٹ ہو جائے گا ریتی سبد کا بہو بچن کیا ہوگا تو ریتی سبد کا بہو بچن ہو جائے گا ریتیاں دوسرا اپسنس کریکٹ نیکشٹ کوسنس ہنوناوان نے سنجیبنی بوٹی سے لکشمڑ کے لیے لکشمڑ کے لیے ہوس لائے اس میں آپ کو تروٹی کا ادھار بتانا ہے تو آپ کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا ویہ ہو جائے گا کارک سمبندی تروٹی ہے کیونکہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں ہنوناوان سنجیبنی بوٹی دوارہ لکشمڑ کو ہوس میں لائے تو دوارہ آئے گا ٹھیک ہے ناکی کے لیے نیکشٹ کوسنس یہ آپ کا ویہ دے کی ہنسہ فلندہ بلینکس نا بھاوتی تو اس کو آپ کو پورا کرنا ہے ویہ دے بھی ہنسہ ہنسہ نا بھاوتی یعنی کہ اس کوسنس کا چواتہ آپسنس کریکٹ ہوگا ہنسہ ہی آئے گا ٹھیک ہے نیکشٹ کوسنس پیسے سے ہی آدمی کی اجت ہے کے لیے نملے کے تمہنے سے اچت لوکوتتی کا چین کیجئے ارت دے دیا لوکوتتی آپ کو پہچاننا ہے تو صحیح آنسہ ہو جائے گا جر ہے تو نر نہیں تو کھڑھر چواتہ آپسنس بلکل کریکٹ یہ لوکوتتی ہے اس کا ارت آپ کو دیا تھا اتپریق سالنکار کا آپ کو بتانا ہے کہ کس سبد میں اس پریق سالنکار ہے مانو گھر گھر نہ ہو کوئی چڑیا گھر ہو تو پہلا آپسنس کریکٹ ہوگا ٹھیک ہے نیکشٹ کوسنس ہے آپ کا ورتنی کی درشتی سے اسو سبد آپ کو بتانا ہے جو غلط ہو ورتنی کی درشتی سے کوسن نمبر 32 تو صحیح آنسہ ہو جائے گا پرمارت پرمارت گلت لکھا ہوا ہے پرمارت اگر ہم آپ کو صحیح لکھ کر کے بتائیں تو اس پرکار سے لکھا جائے گا چواتہ آپسنس کریکٹ پہلا آپسنس بھارت بھارتی پرسکار ان میں سے کس کو سب سے پہلے ملا جلدی بتائیے بھارت بھارتی پرسکار تو صحیح آنسہ ہو جائے گا مہادیوی برما کو ٹھیک ہے کم ملاتا 1982 میں ملاتا نیکسٹ کوسنس کی طرف پڑھیں 1982 نملکت میں سے صحیح سبد کا چین کیجئے مردل کس پرکار سے لکھیں گے تو صحیح آنسہ ہو جائے گا آپ کا اپسن نمبر ای پہلا اپسنس کریکٹ آشار کا ایک دن کس کی رچنا ہے آشار کا ایک دن کس کی رچنا ہے تو صحیح آنسہ ہو جائے گا آپ کا موہن راکیس تیسرا اپسنس کریکٹ نیکسٹ کوسنس آپ کے سامنے نملکت میں سے کونسا سمنارتی سبد کا جوڑا کونسا صحیح نہیں ہے دانت کا دن تردن ٹھیک ہے چاند کا راکے سسی ٹھیک ہے جھنڈا کا دھوج پتا کا ٹھیک ہے کمل کا امبو آپ گلت ہے چواتا اپسنس جو ہے وہی آپ کا کیا ہو جائے گا گلت ہو جائے گا ٹھیک ہے نیکسٹ کوسنس ہے آپ کا ان میں سے کونسی رچنا پرسد کتاکار مننو بنداری کی نہیں ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا پنجرے کی اڑان دوسرا آپسنس کریکٹ یہ کس کی ہے یہ یس پال کی ہے نہ کی منڈو بنداری کی اپن نیا سے اور یہ اور باقی یہ کوسنس جو ہیں تین کوسنس آپ کے چلے گا گدھانس میں تین کوسنس ٹھیک ہے کیونکہ دیکھو آنسر سیٹ آگئی ہے بلکل آنسر سیٹ دیکھو پوری سولونگ کے ساتھ آپ کو دی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر جروع کر دیجئے گا اور میں آپ کو بتا چکا ہوں ان اکیڈیم کی کلاس آپ کو کیسے ایکسس کرنا ہے پھر بھی کوئی دکھت ہو تو میرے کو بتا دیجئے گا تو دوستو فلال کی ویڈیو میں صرف اتنا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیس دوستو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ رو جانا ایسی طرح کی ویڈیوز آپ لوگ لئے لات رہتا ہوں نمسکار دوستو جے ہند جے بھارت